کسی گاؤں میں ایک سادو رہا کرتا تھا وہ جب بھی ناستا تھا تب ہی بارش ہوتی تھی اس لئے گاؤں کے لوگوں کو جب بھی بارش کی ضرورت ہوتی ہے تب یہ لوگ اس سادو کے پاس جاتے ہیں اور ان سے انرود کرتے ہیں کہ وہ ناچے اور جب وہ ناچنے لگتے تو بارش ضرور ہوتی تھی کچھ دنوں بعد چار لڑکے شہر سے گاؤں میں گھومنے آئے جب انہیں یہ بات پتا چلی کہ سادو کے ناچنے سے بارش ہوتی ہے تو انہیں یقین نہیں ہوا شہری پڑھائی لکھائی کے گھمنڈ میں انہوں نے گاؤں والوں کو چنوٹی دے دی کہ اگر ہم بھی ناچیں گے تو بارش ہوگی اور اگر ہمارے ناچنے سے بارش نہیں ہوئی تو سادو کے ناچنے سے بھی بارش نہیں ہوگی اگلی دن صبح صبح گاؤں والے ان چاروں لڑکوں کو لے کر سادو کے کٹیا کے پاس پہنچے گاؤں والوں نے سادو کو ساری بات بتائی پھر ان لڑکوں نے ناچنا شروع کیا پہلے لڑکے نے ناچنا شروع کیا آدھا گھنٹہ ہی بیتا تھا پھر پہلا لڑکا تھکر بیٹ گیا بادل نہیں دیکھے کچھ دیر بعد دوسرے لڑکے نے ناچنا شروع کیا اور اگر گھنٹے بیتے بیتے وہ بھی تھکر بیٹ گیا باقی دونوں لڑکوں نے بھی ایسا ہی کیا پر بارش نہیں ہوئی اب سادو کی باری تھی اس نے ناچنا شروع کیا اگر گھنٹہ بیت گیا پر بارش نہیں ہوئی سادو پھر بھی نہیں رکا وہ ناچتا ہی رہا لیکن سادو تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا دیرے دیرے شام ڈلنے لگی پھر تبھی بادلوں کی گھڑ گھڑات سنائی دی اور تھوڑی دیر بعد جوروں کی بارش ہونے لگی یہ دیکھ کر چاروں لڑکے دنگ رہ گئے اور ترند سادو سے شما مانگی پھر چاروں لڑکوں نے سادو سے پوچھا بابا بھلا ایسا کیوں کہ ہمارے ناچنے سے بارش نہیں ہوئی اور آپ کی ناچنے سے بارش ہو گئی سادو نے اتر دیا جب میں ناچتا ہوں تو میں دو باتوں کا دھیان رکھتا ہوں پہلی بات تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں ناچوں گا تو بارش کو ہونا ہی پڑے گا اور دوسری یہ کہ میں تب تک ناچوں گا جب تک کی بارش نہ ہو جائے سفلتہ پانے والے میں بھی یہی گنھ ودمان ہوتا ہے کہ وہ جس کام کو بھی کرتے ہیں اس میں انہیں سفل ہونے کا پورا بھروسہ ہوتا ہے اور وہ تب تک اس کام کو کرتے ہیں جب تک کی اس میں سفل نہ ہو جائیں اس لئے اگر ہمیں سفلتہ حاصل کرنی ہے تو اس سادو کی طرح ہی اپنے لکشے کو پرابت کرنا ہوگا بہانی سننے کے لئے دھنیواد ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے